سورة الانفطار اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کی ادھرہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اس نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی تھی اور آج اس کے پاس کیا ہے ایک ایک چیز اس کے سامنے آ جائے گی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی تُو نے اس کی عظمت اور قدر کیوں نہ پہچانی جس نے تجھے پیدا کیا تجھے نکسک سے درست کیا تجھے متناسب بنایا جس صورت میں چاہا جوڑ کر تجھے تیار کیا ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو چھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں یہ اسی وجہ سے تو مقرر ہیں کہ تمہارے عامال کا حساب لیا جائے گا ان کو تولا جائے گا پرکھا جائے گا ان پر جزا اور سزا دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف والا فرشتہ چھے گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے توبہ کر لے تو قلم رکھ دیتا ہے نہیں لکھتا ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے کون ہیں وہ فرشتے کرامن کاتبین کرامن کاتبین ہیں یعلمون ما تفعلون تمہارے ہر کام کو جانتے جو بھی تم کرتے چاہے اندھیرے میں کرو چھپ کے کرو کہیں بھی چلے جاؤ زمین کے اندر اتر جاؤ فضاء میں اڑنے لگو پانی میں چھپ جاؤ کچھ کرو ہر جگہ موجود ہے تمہارے ساتھ پھر ہوگا کیا جب عمال نام تولے جائیں گے تو جس کے عمال اچھے والے زیادہ ہوں گے ان کا انجام اچھا ہوگا بے شک نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے کہیں بھاگ کے نہ جا سکیں گے اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن ہے کیا ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا والعمرو یومئذن للہ